بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے فرینڈز افیشل انفو سیونیٹ سکس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہترین ویڈیو ٹاپک لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ تین مرلے کا سنگل سٹوری گریہ سیکچر کا کمپلیٹ ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے فرینڈز سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل سبکرائب کریں بیل کے ایکر پر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا ہنسلا بلند ہو اور ہم آپ کے لئے جو ہے نا نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں ٹھیک ہے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو ٹھیک ہے فرینڈز بات کریں گے تین مرلے سنگل سٹوری گھر کے جس کا جو ہے نا پرورٹ کا سکوائر فٹ بنتا ہے آٹھ سو سکوائر فٹ کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے خدائی پلارٹ بھرتی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ تین فٹ تک اگر گہرائی ہو اس میں جو ہے نا ہماری پچاسی ہزار کی بھرتی اور یعنی خدائی وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں اینٹ اول کوالٹی کی لگے گی بائیس ہزار ٹھیک ہے پر اینٹ کا جو ریٹ ہوگا وہ ہوگا پندرہ روپے ٹھیک ہے جو ہمارا ٹوٹل اینٹ کا خرچہ ہے وہ ہوگا تین لاکھ تیس ہزار روپے ریٹ چناب کی لگے گی آٹھ سو سی ایفٹی ٹھیک ہے پنتالیس روپے پر سی ایفٹی اس کا ریٹ ہے چھتیس ہزار کی ہماری ریٹ لگے گی بجری جو لگے گی ساڑھے چار سو سی ایفٹی لگے گی ایک سو بطالیس پر سی ایفٹی اس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے تری سٹ ہزار نو سو روپے کی ہماری بجری لگے گی اس کے بعد ہم سی ایفٹی بات کریں تو دو سو بیگ ہمارا سی ایفٹی لگے گا بارہ سو روپے کے حساب سے یہ دو لاکھ چالیس ہزار کا سی ایفٹی لگے گا ڈی پی سی ہوگی وہ جو ہے نا ایک سو ساٹھ سی ایفٹی ہوگی پر سی ایفٹی پر جو ہے نا ساٹھ روپے ایکسپینس آئے گا ٹھیک ہے نو ہزار چھے سو روپے یہ بنیں گے اس میں مکمل جو سریع استعمال ہوگا وہ ہوگا ساڑھے چھے سو کیجی پر کیجی کا جو اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ ہے دو سو بہتر روپے ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ جو بنیں گی وہ ہوگی ایک لاکھ چھتر ہزار آٹھ سو روپے اس کے بعد ہم ادھر ایٹم میں آ جاتے ہیں بجلی پائپ پھر سین ایٹری وغیرہ سیوریج میں ٹھیک ہے بجلی کے پائپ مکمل فٹنگ وغیرہ جو ہوگی وہ ہوگی پچاس ہزار میں ٹھیک ہے سین ایٹری سیوریج وغیرہ جو ہوگی وہ ہوگی وہ بھی پچاس ہزار میں روڑی بجل ہماری آئے گی پینتیس ہزار روپے کی ٹھیک ہے چوکاٹ سولہ گیج کی بنیں گی ہماری پانچ ٹھیک ہے پچاسی سو میں یہ ایک چوکاٹ بنیں گی ٹھیک ہے بٹالیس ہزار پانچ سو روپے ٹوٹل رقم بنیں گی ان کی خودائی جو ہوگی وہ پنتالیس ہزار روپے میں یعنی کمپلیٹ خودائی ہوگی بچو میں کیمیکل جو لگے گا وہ ہمارا جو ہے نا وارٹر پروفنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمارا لگے گا بیس ہزار کا پولیتھین سیٹ لگیں گی ہماری چار ہزار روپے کی ٹھیک ہے بجلی کا بل جو ہم وہاں پر استعمال کریں گے بجلی وغیرہ اس کا بل ہمارا بنے گا بیس ہزار روپے وارٹر پمپ جو ہوگا اس کو ہم اگر جو ایکسپینس ہوگا اگر دائی سو فٹ کے گیر آئی ہے تو اس وہاں پر ہمارا آئے گا ستر ہزار روپے کا ایکسپینس ترمائیڈ سپری بھی وارٹر پروفنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آئے گا دس ہزار روپے کا مین گیٹ جو ہم بنوائیں گے جو ساڑھے ہار نو فٹ کا ہوگا ٹھیک ہے وہ تقریبا بنے گا اسی ہزار روپے کا ٹھیک ہے سیفٹی گریل ہماری بنے گی تقریبا تین بن جائیں گی ٹھیک ہے ایک گریل جو ہے وہ نو ہزار روپے کی بنے گی ستائیس ہزار کی ہماری تین گریلیں بنے گی چھت ٹائل جو لگے گی ہماری وہ چار ہزار لگے گی ٹھیک ہے بارہ روپے کی ایک ٹائل ہے اٹھالیس ہزار روپے کی ہماری جو ہے نا ٹائل لگ جائیں گی دیگر اخراجات جو ہے نا وہ ہم پچاس ہزار روپے اس میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے مزور کی مزوری اور خرچہ الیکٹریشن اور پلمبر کا ٹیک ہے ٹھیکے دار جو ہمارا آٹھ سو سکوائر فٹ کا لے گا وہ لوگ لے گا چار سو روپے سکوائر فٹ تین لاکھ بیس ہزار پہ ہم سے یہ چارج کرے گا الیکٹریشن جو ہے گا آٹھ سو سکوائر فٹ کا ہم سے بائس سکوائر فٹ یعنی پر سکوائر فٹ کے حساب سے سترہ ہزار چھے سو روپے لے گا پلمبر بھی اسی طرح آٹھ سو سکوائر فٹ کا بائس روپے پر سکوائر فٹ کے حساب سے سترہ ہزار چھے سو روپے چارج کرے گا جبکہ ہم ٹوٹل اماؤنٹ کی بات کرے تو یہ ہماری ٹوٹل اماؤنٹ کی جو بنے گی ٹوٹل لاغت وہ لگے گی سترہ لاکھ اٹھونجہ ہزار پہ گریس ٹیکچر پر کمپلیٹ یعنی ہمارا تین مر لے گا گریس ٹیکچر جو ہے نا بن جائے گا ٹھیک ہے پرینٹس جزاک اللہ